بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ویلکم ٹو آپ دست کزین میری پیاری بیٹیو بہنوں اور آپ دست کزین کو دیکھنے والوں کو خوش آمدید آپ سے ریکویسٹ ہے اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرتے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتے رہے اور ہماری ریسیپیز اپنی فیملیز اور فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں تو آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہے جو ہمارا 13 ڈائٹ پلین چل رہا ہے اس کیا ڈے ایت آٹھمہ دن ہے ہماری ڈائٹ پلین کا آج جو ہمارا بریکفاسٹ ہے آٹھمہ دن کا وہ ہے بلیک کافی اور ون سلائس ٹوز اگر آپ بلیک کافی نہیں لیتے تو آپ اس کی جگہ پہ گرین ٹی بھی لے سکتے ہیں میں نے گرین ٹی لی ہے اور اگر آپ اپنی کافی میں یا ٹی میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں شوگر تو وہ کر سکتے ہیں ون کپ بلیک کافی اور ون ٹوز ہی ہے ویڈاوٹ بٹر اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں اپنے لانچ کی آج کا جو ہمارا لانچ ہے وہ ہے ڈے ایٹ کا جو ہمارا لانچ ہے وہ ہے دوپہر کو ٹوب وائل کی ہوئے ایگز ون سلایس انڈرکٹ کا میٹ اور فور آنس ہم نے لیا ہے اور سیلڈ ہے آپ فور کی جگہ پہ اگر آپ کو زیادہ بھوک ہے تو آپ آٹھ آنس تک بھی لے سکتے ہو فور سے آٹھ آنس تک آپ انڈرکٹ کا میٹ لے سکتے ہیں اور سیلڈ ہے جو ہم نے آپ کو ریسیپی دی ہے کیبیچ، کیرٹس، بیل پیپر اور گرین آنین والا وہ سیلڈ ہے ویڈ ڈریسنگ کے بند تی سپون ہم نے بٹر لیا ہے اور اسے اپنے فرائن پین میں ڈال لیا ہے اور اب ہم نے اس میں سٹیک جو ہمارے انڈرکٹ کا فور آنس کا میٹ ہے وہ رکھا ہے ہم نے میٹ پہ سالٹ اور بلیک پیپر لگائی ہے ساتھ میں ہم تھوڑی جولین سٹائل کٹی ہوئی جنجر تھوڑا سا آنین کٹا ہوا اور تھوڑا سا کٹا ہوا لسن اور سبز مرچ اس کے ساتھ رکھ رہے ہیں اس سے اس کا تھوڑا سا فلیور اور اچھا ہوگا یہ صرف ہم فلیورن کے لیے استعمال کر رہے ہیں اب ہمارا لانچ فور آنس سٹیک ون ٹی سپون بٹر تھوڑا سا کٹا ہوا پیاز ادرک لسن سبز مرچ یہ فرائن پین میں کوک ہو رہے ہیں اور دوسرے سٹوک پہ ایگز بوائل ہو رہے ہیں ہماری ڈائیٹ میں آج 2 ایگز ہیں لیکن میں نے ایک ہی لیا ہے اگر آپ کا دل ہے آپ ایک لو اگر آپ کا دل ہے تو آپ دو لے سکتے ہیں ایگز جو سٹیک ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے فرائن پین میں اب ہم اسے گریل میں رکھ رہے ہیں تھوڑے سا ٹائم کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح کوک بھی ہو جائے اور اس میں جو ایکسٹر گریس ہے وہ بھی نکل جائے اور جو ہم نے اس کے ساتھ ایڈ کیے تھے پیاز لسن وغیرہ وہ ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے ایگ بھی بوائل کرنے کے لیے یہ رکھا تھا اسے بھی 7 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ایگ کو بھی چھیل لیتے ہیں ایگ بھی بوائل ہو چکا ہے اور اب ہم اسے اپنے پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں ہم 6 to 7 منٹ کے لیے ایگ بوائل کرتے ہیں اگر آپ نے ایکسٹر کرنا ہے تو آپ 9 سے 10 منٹ کے لیے بھی بوائل کر سکتے ہیں ایگ کو تو ماشاءاللہ سے ہمارا سٹیک بہت ہی اچھا ریڈی ہو چکا ہے ہم اسے لنچ پلیٹ میں نکال رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کتنا خوبصورت لنچ کی پلیٹ میں سٹیک بھی ریڈی ہے اور ایگ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کی الحمدللہ سے ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کی تھی ہمارا ایک کپ سیلڈ ہے اور 4 آن سٹیک ہے اور 1 ایگ ہے ڈے ایت کا ہمارا لنچ اور ہم نے اپنے سیلڈ پر سیلڈ ڈریسنگ بھی ڈالی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی تھی ریسیپی دی تھی الوائل اور وینیگر والی تو اب ہم اپنا آج کا لنچ کرتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارا فیس بک پہ پیج بھی ہے آپ دس کزین کے نام سے ہمارا انسٹرگرام کا اکاؤنٹ بھی آپ دس کزین کے نام سے ہے اور نیچے ڈسکریپشن میں ہماری ای میل اڈریس بھی لکھی ہوتی ہے اگر آپ کو کچھ کسی بھی ریسیپی کے بارے میں پوچھنا ہو یا آپ کی کوئی بھی خواہش ہو تو آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں یا آپ ہمیں کوئی ایڈوائز دینا چاہتے ہیں تو آپ کو most welcome آپ اینی ٹائم ہم سے contact کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ بھی فیس بک پہ بھی اور ہماری ای میل پہ بھی اور ہماری بہت ہی کوشش ہوتی ہے کہ within 24 hour آپ کے messages کا reply کیا جائے اگر کوئی لیٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے آپ سے معذرت جاتے ہیں ہماری تو کوشش ہوتی ہے جتنا جلدہ جلد آپ کے question کا answer کیا جائے لیکن سم ٹائم وقت کی کمی کی وجہ سے اور مسروفیت کی وجہ سے reply کرنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ہم day 8 کے ہمارے دینر کی آج کا ہمارا دینر ہے ہم نے لینی ہے celery celery boil کی ہوئی ہے اور 4 ounce celery ہے 4 ounce کا پیچھ لیا ہے 4 ounce کا ہم نے ٹمارٹر لیا ہے آپ کو جو بھی فروٹ پسند ہے آپ وہ فروٹ لے سکتے ہیں یہ ہماری 4 ounce celery ہے ہم اسے boil کر رہے ہیں پانی میں celery ہم نے boil کرنی ہے tomato ہم نے ایسے ہی کاٹنا ہے اور پیچھ پی یہ آج کا day 8 کا ہمارا دینر ہے ما شاء اللہ سے کتنا خوبصورت ہمارا دینر ریڈی ہے کتنی کلر فل سی پلیٹ ہے تو یہ ہمارا 8 میں دن کا ہماری ڈائیٹ کا ڈینر ہے میں خدا تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کا بھی ڈائیٹ پرین بہت ہی اچھا جا رہا ہو ہمیں آپ فیڈبیک دیجئے گا exercise آپ نے نہیں بھولنی ساتھ میں واق بھی نہیں بھولنی ہم ناشتے کے پہلے یا ناشتے کے بعد every single day one hour کی واق کرتے ہیں آپ کو میں نے پہلی بھی بتایا تھا اگر آپ نہیں کرتے تو آپ بے شک تھوڑی سی ہی شروع کریں واق ضرور کریں ڈائیٹ کے ساتھ اگر آپ exercise بھی کریں تو اور بھی اچھی بات ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کل day 9 کی ڈائیٹ پلین کے ساتھ کہ وہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے سلامتی تندرستی لمبیلمی زندگی اطاف فرمائے اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے اپنا اور دوسروں کا خیال رکھئے تو ملتے ہیں مزدار اور نئے ریسیبی کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ